حضر بھائی آپ نے بڑا ایک طویلر سا کومنٹری باکس میں گزارا ہے اور انیلیسٹ کے طور پر آپ نے بہت سارے سٹوڈیوز کو شیئر کیا ہے اب دو لوگ بھی کومنٹری کرتے آئے اور ماشاءاللہ بڑا زبردستہ جو ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں مختلف نیوز چینل کے اوپر سپورٹس کے حالے سے تو حضر بھائی پہلے میں آپ سے پوچھوں گا اس کوریج کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگ رہا کہ جیسا ہمارے ٹیم کھیل رہی تھی ویسے ہی کوریج بھی ہو رہی تھی بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا علی دیکھ کے کہ کیا کوریج تھی اور یہ انٹرنیشنل کے کیا شانے شان تھی اور کیا اس کو ہمیں پہلے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہمارے کرکٹ بورڈ کو کہ کیا آپ ہمیں اتنی پتھیک جو ہمیں کوریج دے رہے ہیں نہ آپ کے پاس ڈی آرہ سسٹم ہے نہ آپ کے پاس ریفرل ہے نہ آپ کے پاس سلو موشن ہے نہ آپ کے پاس نو بال دیکھنے کا اور یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو بھائی میرے پھر انٹرنیشنل ٹرکٹ کروانے کا فائدہ کیا جب تک آپ ریچولز یوں ان کے پورے نہیں کرتے تو یہ شڑنٹ بھی پلائیں گی اب دروف آپ کیا کہیں گے جو بھی حضر بھائی نے یہ بات کیا پھر رمیز راجہ نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کے خلاف اس طرح کی کوریج ہوتی تو انڈیا پھر اس پہ تیری نے شکایت کرتا لیکن پاکستان کرٹ بورڈ تو ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑا دیتا ہے کچھ ایکشن لیتا ہی نہیں ہے کسی معاملے پر لیکن بلکل صحیح بات کیا حضر بھائی نہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس تیکنالوجی نہیں ہے اور اس دور میں اگر جب تیکنالوجی کا استعمال بلکل چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی بہت ضروری ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ آئرلین جیسے کنٹری میں جو کہ ایک ڈویلپ کنٹری ہے تو وہاں پر تیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہونا چاہیے تھا اور اس میں پھر دیکھیں کہ صرف آٹھ کیمروں کے ساتھ آپ پورا میچ کور کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انٹرینشنل میچ آٹھ کیمروں پر کور کرنا ہے یہ بہت ہی افسوسنا ہے اور اس کے بعد جو ان کا سٹیڈیم بھی نہیں ہے وہ ایک فریکٹ گراؤنڈ سا آم سا کلپ گراؤنڈ سا جس کی آؤٹ فیلڈ بھی اچھی نہیں تھی اور اس پر تینوں میچز کروا دیا گیا تو یہ جب پاکستان کی اور انوالکی شریف ہوتی ہے تو اس پر پاکستان فریکٹ بورڈ کی جو منجمنٹ ہوتی ہے ان کو کل ہی دیکھنا چاہیے یہ چیزیں